مفاہمت نام سمیت وزیراعظم نے بھارت منگلہ دیش تعلقات کے اگلے پچیس سال میں نئی بلندیوں پر پہنچنے کی ظاہر کی امید منگلہ دیش کی وزیراعظم شیعہ حسینہ نیکی وزیراعظم موڈی کی دور رست قیادت کی تعریف کہا دونوں مالک کے باہمی تعلقات اسٹراتیجک حصولوں پر ہیں مپنی مرکوپ ملی پہلی نیزل ویکزین بھارت بائیو ٹیک کے انٹرانیزل کوڈی جی سی آئی نے دی منظوری مرکوپ دی وزیراعظم نے کہا 18 سال اور اس سے زیادہ ہونگ کے لوگوں کے پہلی ٹیکہ کاری کے لیے مرجنسی حالات میں محدود استعمال کے لیے ٹیکوں کے دی گئی ہیں منظوری دلی آپکاری پالس میں مبینہ کپلے پر ایڈی کی کاروائی تیس سے زیادہ مقامات پر مارے گئے چھاپے دلی، ممبئی،، چندگر، بینگلورو، لکھنوں، گروگرام اور حیدراباد میں چھاپے ماری جاری وزیر دفاع راجناہ سنگھ نے مغولیہ کے سدوستویکی ملاقات کہا بھارت اور مغولیہ اپنی کسیر چوہتی سٹریٹیجک شراکتداری کو مزید بلندیوں پر لے جانے کے لیے ہیں پراز اس سے قبل راجناہ سنگھ نے مغولیہ پارلیمنٹ کے سپیکر اور وزیر دفاع سبیکی ملاقات برطانیہ کی نئی وزیر اعظم لسٹریس کی حلب برداری سے قبل برطانیہ میں سیاسی گہمہ گہمی وزیر داخلہ پریتی پٹیل ندیہ استیفہ لسٹریس کا بینہ میں کام نہیں کرنے کا کیا فیصلہ کھیلوں میں شکب کے سپر فور میچ میں آج بھارت کو مقابلہ سی لنکسے فائنل میں پہنچنے کی اپنی امیدوں کو برقلال رکھنے کے لیے دفاعی چیمپنن ٹیم جیت حفظ کرنے کی کرے گی پوری کوشش عداب ناظرین اردو خبروں میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے میں ہوں سادیہ علی نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی خاص خبروں پر بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے دونوں ممالک نے ساتھ دستاویزات کا تبادلہ گیا ان میں مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے مفاہمت نامیں شامل ہیں جن مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا گیا ہے ان میں دریا کوشیارہ کے پانی کی تقسیم پر دونوں ممالک کے درمیات مفاہمت نامہ بھی شامل ہے دونوں ممالک کی ریلوی کی وزارتوں نے مفاہمت نامے کا تبادلہ بھی کیا جس کے تحت بنگلہ دیش کے ریلوی عملے کو بھارتی اداروں میں تربیت دینے کا انتظام ہے دونوں ممالک نے ریلوی انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم میں تعاون پر بھی تفاق کیا ہے بھارت کی نیشنل جوڈیشل اکیڈمی اور بنگلدیش کی سپریم کورٹ کے درمیان مفاہمت نامے کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے نیس سائنسی تحقیق اور خلائی سائنس میں تعاون پر مفاہمت ناموں کا بھی تبادلہ ہوا ہے پرسار بھارتی اور بنگلدیش ٹیلی ویژن کے درمیان اشریاتی شعبے میں تعاون کے مفاہمت نامے کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے بھارت کی طرف سے پرسار بھارتی کے سی ای او میانگ کمار اگر وال اور بنگلہ دیش ٹیلی ویشن کے ڈیریکٹر جنرل سورا محسین نے بنگلہ دیش کی طرف سے محفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا اور وزیر اعظم مودی اور ان کی بنگلہ دیشی حمد منصب شیخ حسینہ نے ساتھ مارچ کو بنگ بندو شیخ محبر رحمان کی تاریخ خطاب کے ترجمے پر مبنی کتاب کا اجرہ کیا اس کتاب میں کئی زبانوں میں اس تقریر کے تراجع مرتب کیے گئے ہیں وزیر اعظم مودی اور ان کی بنگلہ دیشی حمد منصب شیخ حسینہ نے اپنے مشترکہ بیان میں دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے عظم کا اظہار کیا پی ایم مودی نے کہا کہ دونوں ممالک کی درمیان شراکتداری مضبوط ہو رہی ہے پردھانمتری سیخ حسینہ جی کے نیترطب ہے بانگلہ دیش نے اُلے کھنی پرگتی کی ہے پیشلے کچھ سالوں میں ہمارا آپسی سیو بھی ہر کشیتر میں تیجی سے بڑھا ہے آج بانگلہ دیش بھارت کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پارٹنر اور کشیتر میں ہمارا سب سے بڑا ڈریڈ پارٹنر ہے ہمارے گھنیشت سانسکرتی اور پیپل ٹو پیپل سماندھوں میں بھی نیرنتر بردی ہوئی ہے آج پردھانمتری سیخ حسینہ جی اور میں نے سبھی دیپکشیاں کشیتریاں اور انتراشتی مددوں پر بیاپک چرچا کی پیم موڈی نے تبانائی اور ریلوے سمیت مختلف شعب میں دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تاؤن کی تاریف کی انہوں نے اسے مزید آگے لے جانے کی بھی بات کہی پردھانمتری سیخ حسینہ جی کے نیترک بھائی بانگلہ دیش نے اُلے اکھنی پرگتی کی ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہمارا آپسی سیو بھی ہر کشیتر میں تیجی سے بڑھا ہے آج مہتری تھرمل پاور پلانٹ کی پہلی unit کے انعورن سے بانگلہ دیش میں ایفرڈیبل بجلی کی اپلاپتتہ بڑھے گی دونوں دیشوں کے بیچ پاور ٹرانسویشن لائنوں کو جوڑ دے پر بھی اُپیوگی بات چیز چل رہی ہے روپشان ندی پر ریلوے بریج کا اُدھاٹن کنیکٹیویٹی بڑھانے کے دیشہ میں ایک اُلے اکھ لیے قدب ہے یہ بریج بھارت کی لائن آف کریڈٹ کے تحت کھلنا اور مانگلہ پاورڈ کے بیچ بنای جا رہی نئی ریلوے لائن کا ایک مہتپن حصہ ہے بانگلہ دیش کے ریلوے سسٹیم کے وکاس اور مستار کے لیے بھارت ہر پرکا سہیوگ جاری رکھے گا اور وزیر اعظم موڈی نے کہا کہ بھارت اور بانگلہ دیش نے دہشت کر دی اور انتہا پسندی کا مشترکہ مقابلہ کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے انہوں نے کہا کہ بانگلہ دیش اس سلسلے میں جدو جہدے آزادی کی جذبے سے آگے پڑھے گا آج ہم نے آتنگبار اور کٹرباد کے خلاف سہیوگ پر بھی جھوڑ دیا 1971 کی سپریٹ کو جیمنت رکھنے کے لیے بھی یہاں بہت آوشک ہے کہ ہم ایسی شکتیوں کا مل کر مقابلہ کریں جو ہمارے آپسی ویسواس پر آگھات کرنا چاہتی ہیں وزیراعظم موڈی نے کہا کہ دونوں ملک جلد ہی بھارت بنگلہ دیش تیچارتی موہیدے کے لیے باتچیت کامل شروع کریں گے ہمارا دوی پکشیہ بیاپار تیجی سے بڑھ رہا ہے بانگلہ دیش کے نیریات کے لیے آج بھارت پورے ایشیا میں سب سے بڑا مارکٹ ہے اس بردھی کو اور گتی دینے کے لیے ہم دی پکشیہ کامپریہنسیو ایکانومک پارٹرشپ اگریمنٹ پر سگر چرچہ شروع کریں گے اور بانگلہ دیش کی وزیراعظم نے دونوں ممالکے درمیان بڑھت ہوئی دوستی کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ مختلف شعبوں میں تاؤن آگے بڑھ رہا ہے لونک پڑھ رہا ہے لونک میں فرمچ ویزیر ویزیمارے ڈیڈیزی گیشتی کرنی شروع کریں گالمدیشی بدنید چھیکی لگا دیش تکی رہا ہے شروع کرنی دیگر میں دین صورنا راہے ہیں ی اینجور دیگر میں ڈیڈیڈی جیبور اس میں دیگر لگڑھ بانگلہ دیگر بانگلہ دیش وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ممالک نے مل کرتما مسائل حل کرنے پر اتفاق کیا ہے چر سوہ سوالằngícia tiers کو دلو چور پاسیچvent 피 طور پاک کے حالت، ب دل دیشونط بسین اقافی طورش در ہiya چاہی شکilda زگور کرنشاہ بدونی مدیبuting جنمال شRe قابل 31 جنمال وښری موکس نسا说 کرنے والممترور رہ لپی باری طورش اس سے قبل بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان وفت سے تحقی ہونے والی باتشیت میں کئی اہم امور پر تبادل خیال کیا گیا دونوں مالک نے رابطہ، توانائی، آبی وسائل، تجارت اور سرمایہ کاری سرحدی انتظام اور سلامتی کے ساتھ ساتھ ترقی کی شعبوں میں شراکہ داری اور دو طرف امور پر تبادل خیال کیا وزیر دفاع آجنا سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر جاپان سات سے دس ستمبر تک ہونے والی دوسری بھارت جاپان ٹو پلس ٹو وزارتی میٹنگ میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ ایس جے شنکر اپنے جمعنی ہم منصب یوشیما ساہیاشی اور راجنا سنگھ اپنے ہم منصب یاسو کازو ہمارہ کے ساتھ وزارتی میٹنگ کریں گے بھارت جاپان خصوصی سٹراتیجیک اور عالمی شراکت داری جمہوریت ازادی اور قانون کے حکمرانے کی مشترکہ اقدار پر مبنی ہے ٹو پلس ٹو ڈائلوگ کے دوران دو طرف دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید بڑھانے کے طریقے پر غرقواص کے ساتھ ساتھ ہند بحر القاہل کے علاقے میں ہونے والی پیش رفت پر بھی تباہ دے خیال کیا جائے گا اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج آسٹریلیا انڈیا لیڈرشپ ڈائلوگ دو ہزار بائیس سے خطاب کیا اپنے خطاب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت آسٹریلیا کے ایدو پیسیفک اوشانère کے زبردست کتر ہویا ہے The two countries may have long interacted in ASEAN-led forums, commonwealth, Indian Ocean Rim Association etc. but stronger leadership and more open exchanges have brought out the mutual benefits of closer cooperation and co-ordination. Australia has been an early and vigorous supporter of India's Indo-Pacific Oceans initiative. In fact, the big change has been the realization that a stronger bilateral relationship today allows the two nations to contribute much more effectively at a regional and at a global level. But it is really the realm of politics and strategy that the transformation has been the sharpest. Much of the growing convergence has been driven by concerns about the region's stability, prosperity and security. The deficit in global goods has sought to be addressed by India and Australia, working together bilaterally as well as in larger formats. This reflects their shared concern about respect for international law and a rules-based order. The two countries may have long interacted in ASEAN-led forums, commonwealth, Indian Ocean Rim Association, etc. But stronger leadership and more open exchanges have brought out the mutual benefits of closer cooperation and coordination. Wزیر الدفاع راجناہ سنگھ منگولیا اور جاپان کے پانچ روزہ دورے پر ہیں. Wزیر الدفاع راجناہ سنگھ نے آج منگولیا کے صدر یو کھڑا سکھ سے ملاقات کی. یہ کسی بھارتی وزیر الدفاع کا منگولیا کا پہلا دورہ ہے. اس دوران وزیر الدفاع راجناہ سنگھ نے کہا کہ ہم منگولیا کے ساتھ اپنی کسیر جہتی سٹراتیجک شراکتاری کو مزید مصود بنانے کے لیے پوری طرح سے پر عزم ہیں. وزیر الدفاع نے منگولیا کے وزیر الدفاع لیفٹنرین جنرل سائے خان بیار سے بھی ملاقات کی. بھارت منگولیا دفاع تعاون کو مزید تقویت دینے پر دونوں رہنماؤں کے درمیان گہری بات چیت ہوئی. بھارت اور منگولیا کے درمیان سٹراتیجک شراکتداری ہے اور دفاع اس شراکتداری کا ایک اہم ستون ہے. باہی میں دلچسپی کے علاقائے اور عالمی امور کے علاوہ دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید وسط دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر دفاع راجناس سنگھ نے منگولیا کے پارلیمنٹ کے سپیکر جھنڈن شطر سے بھی بات کی. اور اب بات کریں گے دہلی کی آپکاری پالیسی کی یعنی منیش سسوتیا سے متعلق مبینہ دھوکدہی کے معاملے میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے تیس سے زیادہ مقامات پر چھاپے ماری جاری ہے. ایڈی ہیڈکوارٹر کے ذرائع نے اس خبر کی بازابتہ تصدیق ہی ہے. ذرائع کے مطابق منیش سسوتیا کے گھر پر فیلال چھاپے ماری نہیں ہو رہی ہے. معلومات مطابق انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے دہلی سمید لکنوں گروگرام چندگر ممبئی حیدراباد اور بینگلارو میں چھاپے مارے ہیں. سپریم کورڈ کے پانچ ججو کے آئینی بینچ نے آج اقتصادی طور پر کمزور عام زمرے کے امیدواروں کے لیے دس فیصد ریزرویشن کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کی. چیف جسٹس آف انڈیا یو لالت کی زیر قیادت بینچ نے ایڈوکیٹ گوپال شنکر نارائن کو ہدایت دی کہ وہ تمام فریقین سے بات کر کے یہ معاملہ سماعت کے لیے جمعیرات کے روز سپریم کورڈ کے سامنے رکھیں. عدالت نے کہا کہ وہ پہلے معاملے میں پانچ دن سماعت کرے گی ترخواستوں میں تعلیم اور سرگاری ملازمتوں میں اس ریزرویشن کو نافذ کرنے کے لیے لائے گئے ایک سو تین وی آئینی ترمیمی ایکٹ کو منصور کرنے کی مانگ کی گئی ہے. مرکزی وزریر اطلاعات و نشریات اروراک سنگھ ٹھاکن نے آج ہیمارچل پردیش کی بلاسپور میں ایک ریلی سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومات ہیمارچل کی ترقی کے لیے پوری طرح سے پررازم ہے. آج ہیمارچل پردیش کا معاوزنہ ملک کی سرکردار ریاستوں میں کیا جا رہا ہے. اس پچھلے پیسیتر ورشوں میں کسی کی بھی سرکار رہی ہو ہر کسی نے پریاست کیے کہ اپنے ہمارچل پردیش کو آگے بڑھانے کا کام کیا جائے اگر دیش کے باقی راتیوں سے آج ہمارچل کی ترلہ کی جائے چاہے وہ سڑک کی بات ہو، شکشہ کی بات ہو، سواصل کی بات ہو یا عام آدمی کے آگے بڑھانے کی بات ہو آج پورے دیش بھر کے راتیوں میں جو اگرنی سین چار راتے دیکھے جاتے ہیں اس میں ہمارے ہمارے ہمارچل پردیش کا نام بھی پورے بڑھ کڑ کر لیا دراتا ہے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت نے صحت کے شبے میں بے مثال کام کیا ہے ہمارچل میں ایمز اور دیگر جدید تبی سہولیات کو توسید دی گئی ہے جب 2014 میں نراندر موڈی جی کی سرکار بنی موڈی جی دیش کے ب instruction منطری بنے چھیل دیجی اس میں بس منطری بنے اور پہلے ہی بجٹ میں ہمارے 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 ہمارچل پردیش کو ایمز اور ہمارے ہمارچل پردیش کو ایمز Ав KP بھی نراندر موڈی جی نے دینے کا کام کیا اور ہمارچل کا سپنا بھی پورا کیا اُس کے پھل میں ایم وُمائنوں کے بااد ہی جب ہم نے میندر کا بصر کیا تو سواست منتری کی جمعہ داری بھی کسی گاؤر کو نہیں آج نے جگت پرکاش میٹا جی کو دینے کا کام بھی کیا وہ دینی نے کبھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تاکہ ہمارچل پردیش کے لوگوں کو اپنے سواست خلاف کے لئے پردیش سے باہر رہا جانا پڑے جو پچھلے ساٹھ سال میں نہیں ہوا وہ موڈی سرکار نے آٹھ سال میں کرنے کا کام کیا ہے ہمارچل پردیش کی بلاسپور دوارے پر گئے تلات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراک سنگھ تھاکو نے عام آدمی پارٹی پر بدنوانی کا الزائمات کرتے ہوئے کہا کہ اگر دلی میں ان کی آپکاری پالیسی ٹھیک تھی تو پھر انہوں نے اسے واپس کیوں لیا مرکزی وزیر نے کہا کہ جس طرح عام آدمی پارٹی نے دلی میں بدنوانی کی وہ ملک اور دنیا نے دیکھا ہے عام آدمی پارٹی نے جس کے موکھیا عربند کیجریوال ہے یہ شراب گھوٹالے کے بھی کنگ پین ہے اور موکھیا روپی منی سیسودیا جی ان دونوں نے جو کام کیا ہے وہ دکھاتا ہے کہ پہلے ان کے سواستے منتری جیل میں ہے اب شراب منتری بھی جانے کی فیراک میں ہے لیکن کنگ پین عربند کیجریوال ہے جو اس سے اپنا چھٹکارہ نہیں پا سکتے اگر شراب نہیں تھی ٹھیک تھی تو واپس کیوں کی جب کسی اور ویپار کا پیسہ واپس نہیں کیا تو شراب گھوٹالے پہ ایک سو چوالیس کروڑے پہ واپس کیوں کیا تیس کروڑے پہ کا آرنس منی ڈپوزٹ الگ سے واپس کیوں کیا عربند کیجریوال نے کتنے کھائے اور منی سے سودیا نے کتنے کھائے یہ دیش کے سامنے جلد آئے گا اگلی خبر بھارت بھائی اٹک کوویڈ انیس ویکسین کے لیے ڈی سی جی آئی سے امرجنسی استعمال کی اجازت مل گئی ہے مرکزی وزیر سیہت ڈاکٹر منسو منعاویہ نے یہ جانکاری دی یہ کرونا کے لیے بھارت کی پہلی ناک کی ویکسینگ ہوگی منسو منعاویہ نے کہا کہ ریگولیٹر نے اٹھارہ سال اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کے ابتدائی حفاظتی ٹی کے لگانے کے لیے امرجنسی حالات میں محدود استعمال کے لیے ویکسین کو منظوری دی ہے مرکزی وزیر سیہت ڈاکٹر منسو منعاویہ نے ٹوئٹ کر کے کہا کہ کوویڈ انیس کے خلاف بھارت کی لڑائی کو بہت تقویت ملی ہے بھارت بائیوٹیک کے نیزل ویکسین کو امرجنسی حالات میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے استعمال کے منظوری دے دی گئی ہے انہوں نے آگے کہا کہ یہ قدم اس بابا کے خلاف اجتماعی لڑائی کو مزید مضبوط کرے گا بھارت نے وزیر اعظم نریند موڈی کے قیادم نے کوویڈ انیس کے خلاف جنگ میں اپنے سائنسی تحقیق کے فروغ اور انسانی وسائل کے استعمال کیا ہے ہائنس پر مبنی نقطہ نظر اور سب کی کافشوں سے ہم کوویڈ انیس کو شکست دیں گے بھارت بائیوٹیک نے کوویڈ انیس انٹرانیسل ویکسین کے تیسے مرحلے کے لیے بوسٹر ٹوز کا تجربہ گزشتہ مہینے کیا تھا کرونا کے دور میں دنیا بھر میں بہت سے لوگ اپنی نوکریوں سے بھی ہاتھ دھو بہتے ہیں یہ مارچل پردیش کے حمیر پرزلے کی نارا پجائد کی ریتہ دیوی بھی ان میں سے ایک ہیں لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری اور زراد کی شعبے میں خود انحساری کی مثال قائم کی انہوں نے الویرہ کے کاشت شرگی اس سے نہ صرف اپنی مالی حالات کو مضبوط بنایا بلکہ دوسروں کو روزکار بھی دیا آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ من کے ہارے ہار ہے من کے جیتے جیت یہ بات ہمارچل پردیش کے حمیر پورزلہ کی ریتہ دیوی کے لیے سچ ثابت ہوتی ہے نوکری جانے پر متعدد لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں لیکن ریتہ دیوی کے مصبت رویے نے نہ صرف انہیں خود کفیل بنایا بلکہ آج انہیں نوکری سے بھی زیادہ فائدہ ملنے لگا ہے ایک پرائیویٹ اسکول میں بطور ٹیچر کام کرنے والی نارا پنچائت کی ریتہ دیوی کرونا کے دوران لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنی ملازمت سے ہاتھ دو بیٹی تھی انہوں نے قرض لے کر ایلو ویرہ کی کاشت شروع کی اور اس کے لیے انہوں نے ایک ہربل کمپنی کی مدد سے ایلو ویرہ کے پانچ ہزار پودے حاصل کیے آج ان کے کھیت ایلو ویرہ کے پودوں سے لہ رہا رہے ہیں میرے ایک پرچتی جنہوں نے ایک کمپنی لگائی ہوئی ہے جو ایلو ویرہ کے پودے دے رہے تھے اور مجھے انہوں نے سمجھایا کہ آپ بھی میڈم ایلو ویرہ کی کھیتی کریں ریتہ دیوی نے بتایا کہ آج کے دور میں ہربل فارمنگ کی طرف لوگوں کا رجحان پڑھا ہے اس لیے انہوں نے ایلو ویرہ کی کاشت کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ بازار میں ایلو ویرہ کی مانگ روز بروز پڑھ رہی ہے ایلو ویرہ کی کاشت میں ریتہ دیوی کو گھر والوں کا تعاون بھی مل رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے گاؤں کی دیگر خاتین کو روزگار بھی دیا ہے ریتہ دیوی نے اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیابی کی ایک نئی کہانی لکھی ہے اور آج وہ ان تمام لوگوں کے لیے تحریک کا باعث ہیں جنہوں نے کورونا کے دور میں نوکری کھونے کے بعد ہار مان لی ہے ہمیر پور سے جسپیر کمار کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں اور اب وقت ہے بین القمامی خبروں کا برطانیہ کی وزارت اسمہ کے انتقابات میں کامیابی کے بعد حکمران کنزرویٹی پارٹی کی لیسٹرس آج وزیراعظم کے اہدے کا حلف اٹھائیں گی لیسٹرس برطانوی تاریخ کی تیسرے خاتون وزیراعظم ہیں جو اس اہدے پر فائز ہیں انہوں نے بھارت نزاد رشی سنک کو قریب مقابلے میں شکست دے دی ہے بورس جانسن کی جگہ ٹرس کو نیا وزیراعظم منتقب کیا گیا ہے برطانے کی وزیراعظم بنے والی ٹرس کو اکیاسی ہزار تین سو چھپس فوٹ ملے جبکہ رشی سنک کو ساٹھ ہزار تین سو انتالیس فوٹ ملے اس دانہ ٹرس نے اسنک کو بیس ہزار نو سو ستاتری ووٹو سے شکست دے کر وزیراعظم کی دور جیت لی ٹرس نے ایک ایسے وقت میں یہ اہدہ سمال رہا ہے جب برطانیہ بڑتی ہوئی مہنگائی اور اس کے اب تک بہترین ذریعہ مارش کے بہران سے دو چار ہے انہوں نے منتقب ہونے کے فوراً بعد اپنی تقریر میں کہا کہ وہ ٹیکسوں میں کمی اور برطانی کے معیشت کو بڑھانے کے لیے جورات مندانہ منصوبہ پیش کریں گی وزیراعظم نرین درمودی نے لیسٹرس کو برطانیہ کی نئی وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات پیش کی ہے وزیراعظم نے اپنی ٹوئٹ میں کہا کہ لیسٹرس کو برطانیہ کی اگلی وزیراعظم منتقب کیا جانے پر مبارک بات یقین ہے کہ آپ کے قیادرنٹ میں بھارت برطانیہ جامی سٹراتیجک پارٹرشپ مزید مضبوط ہوگی آپ کے نئے کردار و ذمہ داری اکلین نیخ خواہشات وزیراعظم نرین درمودی وزیراعظم نرین درمودی لیسٹرس کو برطانیہ کا نئی وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات دی ہے ٹوئٹر پر اپنے مبارک باتی پرغام میں درمودی درمودی لیسٹرس کو یو کے کنسرویٹیو پارٹیکل لیڈر منتقب ہونے پر مبارک بات بھارت برطانیہ تعاون کو بڑھانے کے لیے آپ کی وابستگی سے سبھی واقف ہیں مجھے یقین ہے آپ کی قیادت میں ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے لیسٹرس کی برطانیہ کی وزیراعظم منتقب ہونے کے بعد مہا سیاسی گہمہ گہمی تیز ہو گئی ہے برطانیہ کی وزیر داخلہ پریتی پٹیل نے کابینہ سے استیفہ دے دیا ہے پریتی پٹیل نے ٹرس کی کنسرویٹی پارٹی کی رہنمہ منتقب ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی استیفہ دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے لیسٹرس کو ملکہ نیا لیڈر منتقب ہونے پر مبارک بات بھی دی اور ان کی دوسری شکل میں حمایت کرنے کا وعدہ کیا بہرحال انہوں نے لیسٹرس کابینہ میں کام نہ کرنے کا فیصلہ لیا ہے پٹیل نے اپنے استیفہ میں کہا ہے کہ گزشتہ تین سال اسے برطانیہ کی وزیر داخلہ کے طور پر کام کرنا ان کے لیے فقر کی بات ہے اور اب کھیل کی خبریں ایشیا کپ کے سپر فور میں پاکستان کے خلاف شکست کے بعد بھارتی کی ٹیم کا آج سری لنکہ سے مقابلہ ہوگا سپر فور میں دونوں ٹیموں کا یہ دوسرا میچ ہوگا افغانستان کے خلاف جیس سے جہاں ایک جانب سری لنکہ کے حوصلے بلند ہیں وہیں دوسری جانب پاکستان سے شکست کے بعد ٹیم انڈیا پر واپسی کا دباؤ ہوگا آداد و شمار میں ٹیم انڈیا نے سری لنکہ کے خلاف سترہ میچ جیتے ہیں اس کے ساتھ ہی اسے ساتھ میچوں میں شکست ہوئی ہے ایک میچ میں بلند انتیجہ ریزلٹ رہا جیت کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی ارادے سے ٹیم انڈیا دبائی کے میدان میں اترے گی بھارت کے سابق کرکٹرہ سوریش رائنہ نے کرکٹ سے ریٹائمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اپنے مصطفی ہونے کے اطلاع رائنہ نے خود سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے اس سے قابل سوریش رائنہ نے پندرہ آگست دو ہزار بیس کو بینل اقوامی کرکٹ کالویدہ کہا تھا لیکن وہ اتر پردیش میں گھری لوگ کرکٹ کھیلتے رہے تھے اس کے ساتھ ہی انڈیا پریمیر لیگ میں بھی وہ کھیل رہے تھے تہام گزشتہ آئی پیل سیزن میں رائنہ کو کسی فرنچائز نے نہیں خریدا تھا سوریش رائنہ نے چوٹ کرتے ہوئے لکھا ملک اور اتر پردیش کے لئے کرکٹ کلہ میں لے فقط کی بات ہے اب میں تمام طرز کی کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی میں بی سی سی آئی یو پی کرکٹ ایسسیشن آئی پی ایل ٹیم سی ایس کے کا بھی شکریہ ادھا کرتا ہوں مجھے سپورٹ کرنے کے لئے اپنے مددہوں کا بھی شکریہ اور اب بات کریں گے یو ایس اوپن کی آج سے کارٹر فائنل مقابلے شروع ہو رہے ہیں مرد سنگل میں صرف ایرز کی لاریوں کے باہر ہو جانے کے بعد خطاب کے مضبوط دعوی دار اور آسٹریلیا کے ان ایک کیرگیویس کارٹر فائنل مقابلہ کھیلنے اتریں گے کیرگیویس نے چھوٹے دور میں پہلے سی ڈی آفٹر ڈینیل مددیو کو شکست دینے میں کامیابی حصل کی تھی آخری آٹھ میں ان کا مقابلہ کارن کھاچانو سے ہوگا خواتین سنگل میں پانچویں سی ڈی آفٹر آنس جہور بھی آخری آٹھ کا مقابلہ کھلنے کورٹ پر اتریں گی جیور کا مقابلہ آسٹریلیا کی ایلا ٹومیا آنویچ سے ہوگا خاتون سنگل میں ہی شاندار مظاہرہ کرنے والی اٹھارہ سال امریکہ کی کوکا گاف سیمی فائنل میں پہنچنے کی کوشش کریں گی باروی سی ڈی آفٹر گاف کا مقابلہ سی ڈی آفٹر کیرولین گارسیا سے ہوگا بالی ووڈ کے مشہور پروڈیوسر یش جوہر کا آج جو ہمیں پیدائش ہے انہوں نے کئی ایسی مقبول عام فلمیں بنائیں جو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں انہوں نے دوستانہ کبھی خوشی کبھی قم کچھ کچھ ہوتا ہے ارکل ہو نہ ہو جیسی سپر ہٹ فلموں کو پروڈیوس کیا پیش ہے ان کے بنائی ہوئی چند مشہور فلموں کے گانوں کی کچھ ہلکیاں آپ ان سے محضوظ ہوں اور ہمیں دیجئے اجازت آدھا مور یارے بپا مور یارے مور یارے بپا مور یارے میں تلا آشک ہوں تجھ سے عشق کرنا چاہتا ہوں ایک شرارت ہونے کو ہے ایک قیامت ہونے کو ہے ہش ہمارے کھونے کو ہے ہم کو محبت ہونے کو ہے لالائی لائی 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 موسیقی